نمشکار دوستو میں ہوں شتیم باشبی اور آپ کا شواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل نولیس ٹینٹ پر دوستو آپ سے گزاری سے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ تک نہیں نہیں اپ ڈیٹس ٹیلی لاتے رہتے ہیں تو دوستو آج ہم بات کریں گے بولٹ ٹرینڈ کے بارے میں جو کہ دلی سے بنارس کے بیچ میں چلائی جا رہی ہے دوستو دلی اور بنارس کے بیچ جو بولٹ ٹرینڈ کا نرمان ہو رہا ہے یہ کل بارہ اسٹیسنس کو چھو کر کے نکلے گا جس کے بارے میں ہم آج چرچہ کرنے والے ہیں اور یہ بلکل ہی نئی خبر ہے تو ہمارے ویڈیو میں آپ ان تک جرور بنے رہے ہیں دوستو ساڑھ تین سا کلومیٹر لمبے کی رفتار سے چلنے والے بولٹ ٹرینڈ اتر پردیس میں کل بارہ اسٹیسنس پر رکنے والی ہے اور ابھی اس پر یہ نئی خبر آ رہی ہے کہ یہ دلی سے کاسی کے بیچ میں کل اٹھارہ چکر لگائے گی اور اس پروجیکٹ پر کل دو دسملوں تین لاکھ کروڑ کی لاغت آنے والی ہے لگاتار یہ جو پروجیکٹ ہے چرچہ میں بنا ہوا ہے اور اسے دلی اور بنارس کے بیچ میں بنایا جا رہا ہے جو کہ ایک ہائی کلاس پبلک ٹرانسپورٹ کی جرورت کو پورا کرے گا اس کے دیکھتے ہوئے سرکار نے یہاں سے بولٹ ٹرینڈ چلانے کا فیصلہ کیا ہے یہاں پروجیکٹ دیس کی توسری سب سے بڑی ریل پر یوجنا ہے اس سے پہلے احمد آباد سے مومبائی کے لیے بولٹ ٹرینڈ چلانے کے پروجیکٹ کر آلریڈی بہت دنوں سے کام چلنا ہے جو کی جلد ہی پورا ہونے والا ہے ڈلی سے بنارس کی کل دوری نو سو اٹھاؤن کلومیٹر ہے اور یہاں سے چلنے والی بولٹ ٹرینڈ بارہ ریلوے سٹیشن سے ہو کر گزاری جائے گی اور اس دوران لکنور اور اوڈھا کی دوری کو بھی یہ ٹرینڈ کور کرنے والی ہے اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے ریل ٹریک کا پریچھڑ ہو چکا ہے جن اسٹیشنوں میں ٹرینڈ کا حالٹ ہوگا وہاں ریلوے سٹیشن اور ٹریک کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے کئی جگہوں پر انڈرگراؤنڈ ریلوے سٹیشن بنانے کا بھی پراؤدھان رکھا گیا ہے اس پریوجنا میں آگرہ لکنوں اور اوڈھا کو ہائی سپیڈ ریلوے ٹریک سے جوڑا جائے گا تتھا کل دلی سے آگرہ کے بیچ تیرسٹ اور لکنوں سے دلی تیتالیس اور دلی سے اوڈھا کے گیارہ فیرے پر تی دن لگنے جو ہے رکھے گئے ہیں تو اس مہتوکانچی پریوجنا پر کام بہت ہی جور سور سے شروع ہو چکا ہے اس میں سروے کے علاوہ بولٹ ٹرین کے چلنے والے ریل ٹریک کا بھی پریشن کیا جا چکا ہے ساتھ ہی دلی اور بنارس کے بیچ پڑھنے والے جن اسٹیشنوں پر یہ ٹرین لکے گی ان کا نرمارکارے بھی تیجی سے شروع کرنے کی سمبھاؤنا ہے بولٹ ٹرین کے لیے الگ ٹریک بچھائے جائیں گے اور اس کے لیے سپیسار اسٹیشن بھی بنایا جائیں گے دلی بار ارسی بولٹ ٹرین کا جو روٹ ہوگا وہ ایلیویٹڈ ٹریک پر بھی بنایا جائے گا اور کئی لاکھوں میں اسے انڈر گراؤن بھی رکھا جائے گا اس پریوجنا کے تحت ایودھیا اور آگرہ کو بھی ہائی سپیڈ ڈیل نوٹ وک سے جوڑنے کی یوجنا پر کام شروع ہو رہا ہے پریوجنا کو بنانے میں یہ دھیان دیا گیا ہے کہ اتر پردیش کے سبھی مہتوپونڈ تیر سسخل کور کیے جائیں اور امید ہے کہ جیور انتراشتری ائرپورٹ کے کھلنے سے بھی یادلیوں کی آواج آہی میں تیجی سے اجافہ ہوگا اس کے لیے یادلوں کے آرام دائیک بنانے کے لیے جیور کے پاس بھی بولٹ ٹرین سٹیشن کا نرمار کیے جانے کا پریوجن رکھا گیا ہے اور اس پروجیکٹ کی لاغت لگ بگ دو سنو تین لاک کروڑ پر ہونے والی ہے اور اس پر ابھی فیلحال روڈ چارٹ جو ہے تیار کر دیا گیا ہے اور بہت جلد ہی اس پر نرمار کار بھی سرو ہوتا ہوا دکھائی دینے والا ہے تو دوستو ایسی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیپ چینل سے جڑے رہے ہیں چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ سیئر کریں